ناظرین آج کل ایک رسم بن چکی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ایک جگہ پر اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں پھر اس کے دوستہ باب یا رشتہ دار کسی اور جگہ شہر یا گاؤں میں رہتے ہیں تو اس کی مید وہاں لے جاتے ہیں اور دوبارہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں بعض وقت ایک ہی مید کی کئی کئی بار نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے علماء حنفیہ کے نفدیک ایک مید کی نماز جنازہ صرف ایک بار ہی پڑھی جائے گی ایک سے زیادہ بار جائز نہیں جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں ہے کہ لا يُسَلَّ على مَيِّتٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدًا کہ کسی مید پر ایک سے زیادہ بار نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ہاں صرف ایک صورت میں نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے جو اس بیان کے آخر میں ہم بتائیں گے حدیث سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اکدس میں کوئی ایک ایسی مید نہیں جس کی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار پڑھائی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے بعد کسی اور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہو اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی کسی مید پر دو بار یا اس سے زیادہ بار نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی اگر نماز جنازہ کئی کئی بار پڑھنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اس پر ضرور عمل کرتے اور ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پانچ نماز فرض این ہیں یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں جبکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے یعنی اگر چند مسلمان ادا کر لیں تو ادا ہو جاتی ہے باقی رہ جانے والوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب ضرورت بھی نہیں اور ثابت بھی نہیں تو دوبارہ نماز جنازہ ادا کرنا صرف ایک رسم ہے اگر ہر کسی کے لیے نماز جنازہ ادا کرنا ضروری ہوتا تو اسے فرض این بنایا جاتا فرض کفایہ نہ رکھا جاتا بدائے اور سنائے میں ایک حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مید کی نماز جنازہ پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے اور اس مید کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ مید کی نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاتی لیکن تم مید کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو اس حدیث پاک سے مید کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روک نہ ثابت ہے البتہ دعائیں جتنی مانگی جائیں اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح بدائے سنائے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پر دیر سے پہنچے نماز جنازہ ہو چکی تھی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان سبقتمونی بسلات علی فلا تسبقونی بدعا الہ کہ اگر تم مجھ سے پہلے نماز جنازہ پڑھ چکے ہو تو دعا میں جلدی نہ کرو مجھے شامل ہونے دو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا جائز ہوتا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ لیتے مید کی دوبارہ نماز جنازہ صرف ایک صورت میں جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ مید کے قریبی وارث یعنی باپ بیٹا بھائی وغیرہ کی اجازت کے بغیر کسی نے نماز جنازہ پڑھا دی اور وہ اس میں شریک نہیں تھے تو آپ مید کا قریبی وارث دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں وہی لوگ شریک ہوں گے جو پہلی نماز جنازہ میں نہیں تھے لیکن آج کل یہ بھی ایک رسم بن چکی ہے کہ مید کے قریبی وارث کی اجازت سے امام مسجد نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے لیکن وارث اس میں جان بوجھ کر شریک نہیں ہوتا کہ میں اس کی مید کسی اور جگہ یا شہر لے جاؤں گا اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھواؤں گا اور اس میں میں شریک ہو جاؤں گا تو اس صورت میں بھی دوبارہ نماز جنازہ جائز نہیں کیونکہ پہلی نماز جنازہ اس کی اجازت سے ادا کی گئی تھی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مید کے کئی بیٹے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بیٹا کسی گاؤں میں یا جہاں پر ان کی رہائشتی وہاں پر نماز جنازہ پڑھواتا ہے وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے بیٹے اس نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کی مید کو شہر لے جائیں گے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھوائیں گے تاکہ شہر کے دوست آباب اور رشتہ دار بھی اس جنازے میں شریک ہو جائیں تو اس صورت میں چونکہ ایک نماز جنازہ اس کے ایک بیٹے کی اجازت سے ہو گئی اور اس میں اس کا ایک بیٹا بھی شریک ہو گیا لہذا آپ کسی دوسرے بیٹے یا رشتہ دار یا وارس کو دوسری بار نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں